کیا فیس بک وٹس ایپ کے ذریعے آپ کے میسجز پڑھے گا؟ یہ سوال آج اس لیے زیادہ امپورٹنٹ زیادہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کو وٹس ایپ پر ایک پرامٹ ایک نوٹیفکیشن نظر آیا ہے اس طرح کا نوٹیفکیشن جس میں لکھا تھا وٹس ایپ اس چینجنگ اٹس پالیسیز نئی پالیسیز یا آپ ایکسپٹ کریں گے یا فیلحال کچھ دیر کے لیے آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ پالیسیز کیا ہے اور ان میں آپ کو کیا ایکسپٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وٹس ایپ پر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ آج ہماری ویڈیو کا حصہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس بار کی پالیسیز کچھ مختلف ہیں وٹس ایپ یہاں پہ آپ کو ڈیسیجن لینے پہ ہی امادہ کرے گا ان پالیسیز میں کیا ہے یا نوٹ نوو کا آپشن ہے کہ کچھ دیر رک جائیں آٹھ فروری تک آپ اپنے ڈیسیجن پر سوچ سکتے ہیں یا پھر ایکسپٹ کا آپشن ہے بہت سے لوگوں نے ایکسپٹ کر دیا ہوگا بغیر پڑے لیکن اب ہمیں پڑھنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پالیسیز میں کیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نوٹ نوو کرتے ہیں تو وٹس ایپ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی اپلیکیشن آٹھ فروری تک استعمال کر سکیں گے اس کے بعد آپ اس کی وٹس ایپ نہیں استعمال کر سکیں وٹس ایپ کا آخری میسیج اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پالیسیز کو ایکسپٹ کی یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شک آپ ان کی اپلیکیشن ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے کارامت نہیں ہوں گی اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وٹس ایپ آپ کی میسیجز کو پڑھے گا جی وٹس ایپ آپ کے ابھی تک بتائے گئے طریقے مطابق میسیجز آپ کے نہیں پڑے گا لیکن وہ آپ کے بالے میں بہت زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا آپ کی معلومات جمع کرے گا وہ معلومات کھلے عام وہ تیسری کمپنیوں کو تھرڈ پارٹیز جسے کہا جاتا ہے ان کو سیل کرے گا نظر ڈالتے ہیں ان تمام چیزوں پہ جو وٹس ایپ آپ کی کلیکٹ کرے گا جمع کرے گا اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون نمبر ہو جس پہ آپ ریجسٹرڈ ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایڈریس بک کلیکشن یعنی کہ آپ کے کانٹیکٹس جو سارے ان نے جمع کی ہوئے پہلے وٹس ایپ اپنے پاس رکھتا تھا اب وہ آگے بھی سیل کر سکتا ہے اسی طرح اور بھی انفرمیشن آپ کی زندگی کے بارے آپ کی سٹیٹس انفرمیشن کہ آپ کس ٹائم زیادہ آن لائن آتے ہیں کسی علاقے کے لوگ کس ٹائم فریم میں زیادہ آن لائن آتے ہیں تاکہ مارکیڈنگ میسیجز اس ٹائم کیے جائیں اسی طرح آپ کی ٹرانزیکشن کیونکہ وٹس ایپ پیمنٹس کے بھی تھرو بھی جا رہا ہے تو آپ کی ٹرانزیکشن کو بھی دیکھ سکتا ہے آپ کی بزنس ایڈیاز کو بھی دیکھ سکتا ہے اگر وہ کسی ایک ڈیریکشن میں آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں خریدہ فروخت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیسیجنز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح کسٹمر سپورٹ کے لیے بھی وٹس ایپ کا ہے کہ کسٹمر سپورٹ آپ کو کوئی کمپنی اگر کسٹمر سپورٹ دینا چاہتی ہے وٹس ایپ کے ذریعے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنے سپانسر کا ذکر کروں گا ہمارے پاس سپانسر ہیں آج زی برینٹ زی برینٹ کے پاس امپورٹیڈ بہت پیارے اور بہت اچھے شوز یہ سیریز میں چل رہے ہیں ان شوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور خریدنے کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گا بات صرف یہی پہ ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ وٹس ایپ کے پاس آپ کے یوزیج ایکسس ہوگا یعنی کہ آپ فون میں کونسی اپلیکیشنز کونسی سوفیئر کب تک استعمال کرتے ہیں کتنی دیر کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی لاغ انفرمیشن ہوگی یعنی کہ آپ کس ٹائم فون آن کر رہے ہیں کس ٹائم آف کر رہے ہیں اور کس ٹائم آپ جویں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور کس ٹائم بلکل آپ کا فون آن اٹینڈیڈ پڑا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس دیوائیس اور کنیکشن ڈیٹا ہوگا دیوائیس اور کنیکشن ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ آپ کی دیوائیس کی انفرمیشن کس کمپنی کا ہے کیا ایمی نمبر ہے کیا سیریل نمبر ہے اور سپورٹ کہاں تک ہے انڈرویڈ کا ورجن کونسا یوز ہو رہے ہیں آپ کی کنیکشن پہ ہیں یعنی کیا آپ یو فون ٹائل نہ جائز موبیل انگ کو بھی استعمال کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوں گی پلس وٹس ایپ آپ کی لوکیشن انفرمیشن بھی فیس بک کو دے گا یہ تمام معلومات جو کٹھی کی ہیں وٹس ایپ نے اب یہ فیس بک کو دے گا فیس بک آگے اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کرے گی تو فیس بک کے لیے بزنس موڈل میں بہت زیادہ امپرویمنٹ آگا اب ٹیکنیکلی کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو آپ کی مسجز تو نہیں پڑھ رہا لیکن وہ آپ کی باقی تمام انفرمیشن لے کر ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پارٹی کو سیل کرے اور وہ تھرڈ پارٹی اس ساری انفرمیشن کو کٹھا کر کے آپ کی ایک یونیک ایڈنٹیفائیڈ پروفائل بنا دی یعنی کہ آپ کو نہیں پتا آپ سو رہے ہیں اور آپ کے نام سے اور آپ کی پروفائل سے آپ کی ایک آکاؤنٹ سے آپ کی بہیوئر آپ کی سیکالوجیکل اور آپ کی فینینشل ریکارڈز دیکھ رہا ہے ان کو انڈسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ایک ایمپرسونیٹ کر رہا ہے اپنی طرف سے ایک آکاؤنٹ بنا رہا ہے جو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی اگر اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کو لگیا کہ آپ خود کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن سیل کرنا فیس بک کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے وٹس ایپ کو انیس ارب ڈالر سے زیادہ میں دو ہزار اٹھارہ کے اندر خریدا تو دو سال ان کو لگے یہ موڈل بنانے میں اب ان نے اس موڈل پہ اپنے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اپنی ٹرانزیکشنز کرنی ہے اور اپنی انڈسٹری کو بہت امپروف کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جذباتی ہو کے جلدی میں فیصلہ کر جائیں گے کہ وہ وٹس ایپ چھوڑنا چاہا رہے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس اور پلیٹ فارمز ایسے موجود ہیں جو وٹس ایپ جتنا ڈیٹا کر لیں یا تب اس ڈیٹے کو وہ لوگ چلا لیں اس ڈیٹے کو پروسس کر لیں یا اتنے میسٹیز کر لیں تو یہ ہمیں یہ چیزیں وقت بتائے گا ہمارے پاس آلٹنیٹیو ضرور موجود ہے سگنل ہے ٹیلیگرام ہے لائن ہے وائر ہے وائر ابھی اگر مجھے آپ ریکمینڈیشن کے لئے کہیں گے تو میں وائر ریکمینڈی کروں گا کیونکہ ان کے ڈیٹا جو ہے سپانسر نہیں ہے وائر کی طرف سے جو ان کا ڈیٹا ہے وہ بہت لائٹ ویٹ کام کرتے ہیں ویڈیو سٹریمنگ ہے کالز ہیں آپ کے میسٹیز ہیں اور سگنل سے اس لئے بہتر ہے کہ سگنل ایک وقت پہ جا کے ہمارے کیونکہ ہماری مارکیٹ کے اندر اوپو ویوو انفینکس اس طرح کے فون بہت زیادہ ہیں ایسے فون کی مارکیٹنگ کی گئی ہے ان کے کیمرا فون کی وجہ سے ان کے پروسیسر بہت اچھے نہیں ہیں اب پروسیسر نہ اچھا ہونے کے وجہ سے سگنل پانچ ہزار چھ ہزار میسجز کے بعد آپ کے فون کو سلو کر دیتا ہے فون سلو سے مراد یہ ہے جو انکرپٹی میسج آئے گا جو آپ کا میسج سگنل کے تھرو آتا ہے اس کو کھلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو یہاں پہ میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ آپ کو اپشن آویلیبل ہیں ورٹس ایپ کو ڈیلیٹ کرنے کا سوچیے ضرور لیکن کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کیا آپ کسی اور اپشن پر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو شرمندہ ہو کے ورٹس ایپ کی پالیسیز دوبارہ ایکسپٹ کرنا پڑے ہیں ورش شکریہ